بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس ویلکم تو دی کلاس اکھ بائیلوجی دیر سٹوڈنٹس پراتیرو سٹرمز اور ڈیٹیرو سٹرمز کلیویج ایک ڈیویلپمنٹ کا پراسس ہے ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں زائیگوڈ سے ایمبریو اور ایمبریو سے ایک مکمل ہماری طرح کی آرگینیزم بننے کو یہ پراسس کو ہم کہتے ہیں ڈیویلپمنٹ اور کلیویج میں ہوتا یہ ہے کہ ریپیڈ سیل ڈیویجنز ہوتی ہیں ریپیڈ سیل سائیکلز ہوتے ہیں ان ارلی ایمبریو اور کلیویج کا جو پراسس ہے یہ فرٹلائزیشن کے بعد ہوتا ہے فرٹلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے یونین آف سپرمن ہے تو فرٹلائزیشن is followed by کلیویج تو جب سپرمن کی فیوجن ہوتی ہے اس طرح زائیگوڈ بنتا ہے زائیگوڈ میں جب سیل ڈیویجنز ہوتی ہیں اسے ہم کلیویج کا نام دیتے ہیں تو ہر آرگینیزم میں ہر سپیشز کے ممبرز میں انیمل کی زائیگوڈ یا ارلی ایمبریو میں جو سیل سائیکلز چلتے ہیں جو سیل ڈیویجنز ہوتی ہیں جنہیں ہم کلیویج کا نام دیتے ہیں اور اس میں آرگینیزم کی گروت نہیں ہوتی بلکہ صرف اس کے نمبر آف سیلز پڑھتے ہیں تو اور تمام سیل آلپوسٹ ایکی طرح کے بہت سارے سیلز بلکہ صرف 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 بلکہ ص تو پھر ہم اس کو کہیں گے بلاسٹولا بلاسٹولا اس طرح سے ہوتا ہے جیسے اس کے اندر کیوٹی ہو تو یہ سپرمیک کی یونین سے زائیگورٹ بنا زائیگورٹ میں سل ڈیویزنز ہوئی کلیویج دو سل چار سل آرٹ سل اس طرح بہت سارے سیلز بنیں اور ان سیلز کو ہم کہتے ہیں بلاسٹو میرز یہ جیسے ادھر چار آرٹ سل دکھائے ہوئے ہیں اب اس کے بعد یہ مورولا بنا اور مورولا سے یہ ٹرانسفارم ہوا بلاسٹولا میں بلاسٹولا کہتے ہیں ہالو کیوٹی کو اس کے اندر ہالو کیوٹی ہوتی ہے جس طرح اس کے اب اگر ہم کروس سیکشن میں دیکھیں گے تو یہ کروس سیکشن سے ہمیں پتہ چلے گا یہ ہالو ہوتا ہے اندر اس کے کیوٹی ہوتی ہے اور اس کیوٹی کو کہا جاتا ہے بلاسٹو سیڈ اب اس بلاسٹولا کے اندر ایمبریونک لیئرز بننے کا عمل شروع ہوتا ہے جو کہ ایکٹوڈرم میزوڈرم انڈوڈرم ہوتی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک طرف سے سیل انویاجنیرٹ ہو رہے ہیں انورڈ سیلز بینڈ ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے سیل انویاجنیرٹ ہوتے جائیں گے اندر ایک کیوٹی تو بلاسٹولاположا اس کے علاوہ ایک اور کیوٹی بن جائے گی اس کو اگر ہم اس طرح ڈائاغرام سے دیکھیں تو یہاں سے سیل انویاجنیرٹ ہوئے ہیں اور یہ سائڈوں سے سیل مایگریٹ کر کے انویاجنیرٹ ہوئے ہیں یہ جو کیوٹی بنے گی یہ کیوٹی آرکینٹیرون ہوگی اور یہ دیجسٹیڈ سسٹم کی کیوٹی ہوگی اس کیوٹی کے اندر جو پور اس کیوٹی کو لیٹ کرے گا وہ بلاسٹو پور اب اس کی باہر والی سیل کے لئے ریکٹوڈرم ہے یہ اندر والی جو آرکینٹیرون کی لائننگ ہے یہ انڈوڈرم ہے اور میزوڈرم ابھی اس میں بعد میں بنے گی اور یہ جو پور ایرو کی طرف آرکینٹیرون کو جا رہا ہے اس کیوٹی کا نام آرکینٹیرون اور اس پور کا نام ہوگا بلاسٹو پور تو اس طرح جب یہ ایکٹوڈرم الہدہ ہو گئی یہ انڈرڈرم الہدہ ہو گئی آرکینٹیرون الہدہ ہو گئی بلاسٹو پور بن گیا بعد میں میزوڈرم بھی بنے گی تو اس پروسس اس دیاگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیسٹرولہ ہوتا ہے یعنی جس میں ایکٹوڈرم ہے یہ بلو کلر والی یلو کلر والی انڈرڈرم ہے اور یہ جو یلو والی کیوٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرکینٹیرون اور اس آرکینٹیرون میں جو پور لے کے جا رہا ہے اس پور کو ہم کہتے ہیں بلاسٹو پور تو جب یہ ایکٹوڈرم ایسرڈرم انڈرڈرم کا پروس شروع ہو جاتا ہے تو یہ بلسٹولہ پھر گیسٹرولہ کہلاتا ہے تو زائیگرڈ زائیگرڈ میں کلیویج ہوئی کلیویج سے مارولہ اور مارولہ سے پھر بنا بلسٹولہ یہ دو چار آٹھ سیل کمپیکٹ میس اور پھر یہ ہولو کیوٹی بلاسٹولہ اور بلاسٹولہ میں پھر یہ انویجینیشن ہوئی تو جس سے ایکٹوڈرم اینڈرڈرم آرکینٹیرون بلاسٹو پور یہ چیزیں وجود میں آئیں اس کے بعد دیئر سوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ کلیویج کے دو بنیادی طریقہ کار ہیں ریڈیل کلیویج اور سپائرل کلیویج ریڈیل کلیویج وہ ہوتی ہے جس میں کلیویج پلین سیمیٹریکل ہوں اور سپائرل کلیویج وہ ہوتی ہے جس میں اے سیمیٹریکل جیسے یہ ایک سیل تھا یہ دو میں ٹرانسفرم ہوا یہ چار میں ٹرانسفرم ہوا ایک سے دو چار بننے تک ایک جیسا پروسس ہے یہ چار سیلز کی جو لیئر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کوارٹرٹ تو کوارٹرٹ تک یہ ایک جیسے ہیں اس میں ابھی کوئی فرق نہیں ہے اب یہ فرسٹ کوارٹرٹ ہے پہلے چار سیل اب جب سیکنڈ کوارٹرٹ بنے گا تو اس میں فرق آئے گا تو ریڈیل کلیویج میں جو سیکنڈ کوارٹرٹ ہوتے ہیں یعنی پہلے چار اس کے بعد جو اگلے چار سیل بنیں گے وہ پہلے چار سیل کے بلکل ایکزیکٹلی اوپر ہوتے ہیں ایکزیکٹلی آن در ٹاپ آف دی فرسٹ فور سیلز ہوتے ہیں تو اس طرح یہ ٹوٹل آٹ سیل ہو جاتے ہیں اور ایسی کلیویج جس میں پہلے چار سیل اگلے چار سیلز کے بلکل اوپر ہوں فرسٹ کوارٹرٹ کے بلکل ٹاپ پر سیکنڈ کوارٹرٹ ہو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیل کلیویج کا اس کو نام دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف جو کلیویج سپائرل کلیویج ہے اس میں جب سیکنڈ کوارٹرٹ بنتا ہے تو وہ ایکزیکٹلی آن در ٹاپ آف دی فرسٹ کوارٹرٹ نہیں ہوتا وہ انتزائیڈ در ڈپریشن ہوتا ہے جیسے ہی اس طرح اگر یہ کوارٹرٹ چار سیلز ہیں تو ان کے بیٹوین یہ جو ڈپریشنز ہیں ان میں سیکنڈ کوارٹرٹ کے سیلز موجود ہوں گے تو اس سے ہمیں کلیرلی پتا چل رہا ہے کہ سیکنڈ کوارٹرٹ کے سیل تھوڑے چھوٹے ہیں فرسٹ کوارٹرٹ کے سیل تھوڑے بڑے ہیں تو سیکنڈ کوارٹرٹ میں یہ جو اوپر والے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بلاسٹو میر کو اس طرح کی چھوٹے بلاسٹو میر کو کہتے ہیں مائکرو میر اور جو بڑے والے بلاسٹو میرز ہیں انہیں ہم کہتے ہیں اس میں میکرو میرز کا اس میں نام دیتے ہیں تو ایسی کلیویج جس میں سیکنڈ کوارٹرٹ کے سیل فرسٹ کوارٹرٹ کے دیپریشن میں ہوتے ہیں اسے سپائرل اور جس میں آن ٹاپ ہوتے ہیں اسے ریڈیل کلیویج کا ہم نام دیتے ہیں تو ریڈیل کلیویج میں سیکنڈ کوارٹرٹ on the top of the first quarter جبکہ spiral cleavage میں second quarter in the depressions of the first quarter ہے جس میں آپ چھوٹے سیلز والے top کے سیلز کو micromere اور بڑے سیلز کو macromere کا نام دیتے ہیں ہیں تو یہ blastomere مگر چھوٹے ہونے کی وجہ سے micromere اور بڑے ہونے کی وجہ سے macromere انہیں کھا گیا اب ہم دیکھتے ہیں one by one دونوں cleavage کو تو سب سے پہلے spiral cleavage جو کہ determinate cleavage ہے spiral تو اس کو cleavage planes کی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کی cleavage planes جو ہوتی ہیں یا lines of cleavage جو ہوتی ہیں وہ irregular ہوتی ہیں جبکہ determinate کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں ہم ہر سیل کی فیٹ بتا سکتے ہیں کہ کون سا سیل ایکٹرڈرم بنائے گا کون سا میزرڈرم کون سا انڈرڈا تو cleavage plane اور lines of cleavage are not symmetrical between the polar axis بلکہ یہ یعنی vertical horizontal نہیں ہے diagonal ہے ایسے ترچھی ہیں crosses کے اندر سیل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اس لیے کچھ چھوٹے سیل مایکرو اور کچھ بڑے سیل وجود میں آتے ہیں جنہیں ہم macromere کہتے ہیں اور ان میں جو fate of the سیل ہوتی ہے وہ predict کی جا سکتی ہے کیونکہ کچھ چھوٹے سیل ہیں کچھ بڑے سیل ہیں تو ہم میں پتا چل سکتا ہے کہ چھوٹے سیل کون سی لیئر ایکٹرڈرم بنائیں گے ایکٹرڈرم کا مطلب ہے skin nerve system بنائیں گے میزرڈرم تو muscle blood bones وغیرہ بنائیں گے endroderم مطلب digestive system تو fate of the cell یعنی سیل کی قسمت کے بارے میں ہم پہلے سے بتا سکتے ہیں fate of the cell can be foretold can be predicted تو تین باتیں ہیں اس کی جو spiral cleavage میں ہیں کہ cleavage plane اس کی یہ determinate cleavage ہے کیونکہ fate of the cell اس میں predict کی جا سکتی ہے cleavage plane symmetrical ہونے کی وجہ سے spiral ہے اور spiral کا مطلب ہے vertical horizontally diagonal تیڑے میڑے ترچھے سیل divide ہوں گے un equal cells وجود میں آئیں گے اور یہ آپ دیکھیں first quartered کے اوپر جو second quartered ہے وہ depressions میں موجود ہے on the top of the first quartered موجود نہیں ہے جیسے کہ radial cleavage میں ہوتا ہے اور fate of the cell اس میں پہلے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کونسا سیلیکٹرڈم اور کونسا میزو کونسا انڈرڈم میں transfer ہوگا تو fate of the cell predict کی جا سکتی ہے اس طرح سے اس cleavage کو کہتے ہیں یہ determinate cleavage ہے تو spiral cleavage یہ determinate cleavage ہوتی ہے second جو cleavage کی type ہے اس کو ہم کہتے ہیں radial and indeterminate cleavage obviously یہ جو radial ہے یہ ہوگا because of its cleavage planes یہاں پر اب cleavage planes جو ہوں گی نہ وہ symmetricals ہوں گی اور indeterminate ہوگا fate نہیں بتا سکتے ہم اس کی اچھا بالکل exactly cell symmetrically ایک پھر دو پہلے ایک cell تھا پھر دو بنے پھر چار بنے پھر آٹ بنے اب تمام ایک جیسے cell ہیں equal size کے cell ہیں تو we cannot predict the fate of the cell یعنی ہم یہ guess اندازہ نہیں لگا سکتے radial cleavage میں جو planes of cleavage ہیں وہ symmetrical ہیں ٹھیک ہے جی planes of cleavage symmetrical ہیں اور جو layers بنے گی اب cells کی on the top of each other ہوں گی یعنی پہلے چار cell بلکہ پہلے ایک cell پھر دو cell اوپر ہوگا پھر چوتھا چار cell ایک دوسرے کے بلکل ایک جیسے ہوں گے پھر آٹھ cell ایک جیسے ہوں گے بلکہ اگر ہم ہر بلاسٹو میر کو لیدہ کریں each بلاسٹو میر will behave like a embryo first quarter کے بالکل اوپر second quarter depressions میں یہ cells موجود نہیں ہیں depressions خالی radial cleavage میں depression خالی نظر آ رہے ہیں جبکہ spiral cleavage میں یہ cells اوپر والے depression میں موجود تھے so we cannot predict the fate of the cell اس لیے یہ cleavage کے لائے گی indeterminate cleavage بلکہ infectous cleavage میں ہر بننے والا بلاسٹو میر ایک individual embryo کے طور پہ behave کر سکتا ہے ایک individual zygote کے طور پہ behave کر سکتا ہے کیونکہ وہ تمام cell size میں اور properties میں تقریباً ایک جیسے ہوں گے we cannot predict the fate that is why یہ indeterminate cleavage ہے تو radial ہے اپنی cleavage plane کے symmetrical ہونے کی وجہ سے اور indeterminate ہے کیونکہ ہم اس میں fate of the cell کو predict نہیں کر سکتے تو جو radial cleavage ہوتی ہے وہ indeterminate cleavage ہی ہوتی ہے اب ہم اس cleavage کے حوالے سے دو terms کو discuss کرتے ہیں proterostorms اور deterostorms کو تو پہلے ہم ان کی ڈائیاغرامز کو discuss کریں گے پھر ہم ان کے theoretical differences دیکھتے ہیں تو blastula جسے ہم hollow ball of blastomere کہتے ہیں یہ دونوں میں بنتا ہے چاہے وہ proterostorm ہو چاہے وہ deterostorms ہو تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں blastula proterostorm میں بھی ہے اور blastula deterostorms میں بھی ہے جو کہ hollow ball of blastomere ہے جس کے اندر ایک cavity ہوتی ہے اور اس cavity کا نام blasto seal ہوتا ہے اب اس میں سب سے پہلے جو ہم structure دیکھیں گے وہ ہے کہ blastopore بنے گا ادھر cell invaginate ہوں گے یہ جو blue والے cells ہیں یہ invaginate ہوئے اور جو جو cells invaginate ہوئے انہیں yellow color سے دونوں ڈائیاغرامز کے اندر شوکیا ہوئے تو جب یہ cells invaginate ہو رہے ہیں invert move کر رہے ہیں اندر کی طرف یہ cells move کر رہے ہیں جس سائٹ سے وہاں پر ایک pore develop ہو جائے گا اس pore کو ہم کہیں گے blastopore and this pore will lead to a cavity یہ جو blastopore ہے it will lead to a cavity جو کہ yellow color سے شوکی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں arcantyron تو this pore will lead to a cavity which is known as arcantyron تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں yellow والے cell endoderm کے cell ہوگے blue والے cell elektroderm کے cell رہے گے اور endoderm کے cell کے اندر جو cavity بن گئی وہ cavity arcantyron ہے جو کہ gut کی digestive system کی cavity ہے تو دونوں میں ایسا ہی ہوا کہ cell invaginate ہوئے blastopore بنا blastopore کے بننے سے جو cavity بنی اس کو arcantyron جو کہ digestive system کی cavity ہے یہ اس کو بولیں گے اچھا اب اس کے جو لفظ ہیں نا protiro اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے before اور storms کہتے ہیں mouth کو تو وہ گروپ جس میں mouth پہلے بنے گا blastopore سے mouth بنے گا یا mouth پہلے بنے گا اس کو ہم کہیں گے protiro detiro کا مطلب ہوتا ہے later بعد میں تو detiro storms جن میں mouth بعد میں بنے گا تو protiro storm میں mouth پہلے بنتا ہے detiro storms میں mouth جو ہے وہ بعد میں بنتا ہے تو اب اس میں ہم سب سے پہلے دیکھنے جا رہے ہیں کہ blastopore کس میں چینج ہوگا blastopore forms mouth اگر mouth forms from the blastopore تو یہ کونسا گروپ ہے protiro storms کا if blastopore form anus اگر دوسرے گروپ کے اندر if this blastopore form anus اگر یہ anus جو ہے جو کہ وہ opening ہوتی ہے جس سے خوراگ باہر نکلتی ہے body سے جس سے intake ہوتا ہے وہ mouth ہوتا ہے ingestion جس سے undigested food باہر نکلتی ہے اسے کہتے ہیں anus تو anus بنے اگر blastopore سے تو اس گروپ کونس کہیں گے detiro storm تو anus form from the blastopore in detiro storm mouth form from the blastopore in proteiro storm اور جو detiro ماؤت باد میں بنے گا اس لئے یہ گروپ detiro storm ہے تو protiro storm اور detiro storm کا basic ایک difference یاد رکھ لیں blastopore سے mouth بنے تو protiro storm اور blastopore سے anus بنے تو detiro storm نام دیں گے اب آ جاتے ہیں next اس کے بعد میزو ڈرم پہ یہ جو blastopore ہوتا ہے which lead to a cavity arc and its کے کناروں کو اس کے margins کو کہتے ہیں اس کے تین نام بلاستopore بھی کہتے ہیں margins of blastopore بھی کہتے ہیں dorsal lip بھی کہتے ہیں anterior lips بھی ہم اسے کہتے ہیں تو یہ جو red color کے cells شکیے گئے ہیں یہ میزو ڈرم کے ہیں تو protiro storm میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میزو ڈرم کے cells کہاں سے آرہے ہیں red margins of میزو ڈرم جو بلاستopore کے margin سے anterior lip یا dorsal lip سے رائز ہو تو اس کو کہتے ہیں پروٹیرم اور اگر lining of gut lining of arc enteron سے red cell پیدا ہوں lining of arc enteron lining of gut یہ yellow cells ہیں تو یہ میزو ڈرم بنے گی deterostorm تو پروٹیر storm میں margins of the پاؤچ ہوئے اور انہوں نے میزو ڈرم بنا دی تو دو ڈیفرنس ہوگے اب آجاتے ہیں سی لوم تو سی لوم بنتی ہے دونوں میں پروٹیر سٹرم میں بھی ڈیٹیر سٹرم میں بھی مگر سی لوم بنتی ہے میزو ڈرم کے سپلیٹ ہون یعنی میزو ڈرم تھی جو یلو والے سیل ہیں ان سے ایک پاؤچ پیدا ہوتا باہر کی طرف ایک پاکٹ بنتی ہے ایک تو یہ پاکٹ میزو ڈرم کی ہے اور دوسرا اس پاکٹ سے ہی سی لوم پیدا ہوئی سپلیٹ او میزو درم پیدا ہوتی ہے پروٹیر سٹرم میں اور آر کی آوٹ آوٹ پاؤچ سے جو سی لوم بنتی ہے اس طرح یہ دیٹیرو سٹرم میں ہوتا ہے دیٹیرو سٹرم میں آوٹ پاکٹ آر کنٹیرون سی سلوم بنتی اس کنڈیشن کو انٹیرو سلس کہتے ہیں دیٹیرو سٹرم میں اور پروٹیرو سٹرم کو شیزو سلس کہتے ہیں کیونکہ اس میں بلاسٹو پور سے بنتی ہے دیٹیرو سٹرم میں اور تیسری کنڈیشن ہے سی لوم سبلیٹنگ آف میزو درم سے بنے تو پروٹیرو سٹرم اور آوٹ پاکٹنگ آف آر کنٹیرون یا آوٹ پاؤچنگ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دیٹیرو سٹرم کا یہ فیچر ہوگا تو یہ تین ڈیفرنس ہم نے اس تصویر میں دیکھ ہیں کہ ماؤت سے بلاسٹو پور میزو درم کیسے بنے گی اور سی لوم کیسے بنے گی اب ان چیزوں کو اگر ہم تھیوریٹیکل دیکھیں تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس پروٹیرو سٹومیا یا پروٹیرو سٹوم کی سیریز ہے تو ان کے پانچ فیچر ہم نے دیکھ نیا یہ پہلے درہ اس کی ڈیاگرام ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بلو والے سیل ایکٹو درم کے ہیں یلو والے سیل اس میں انڈر درم کے ہیں اور ان یلو سیل کے اندر جو کیویٹی ہے وہ آرکنٹیرون ہیں اور ان کی آرکنٹیرون میں یہ جو پور لیڈ کر رہے یہ بلاسٹو پور ہے اور ریڈ والے سیل جو ہیں میزو ڈرم کے ہیں اور یہ جو بلاسٹو پور ہے یہ اب ماؤت بنا دے تو یہ پروٹیرو سٹوم ہے یعنی ماؤت پہلے بن جائے ٹھیک ہے جی تو بلاسٹو شیزو سلس ہیں اور میزو ڈرم مارجن آف دی بلاسٹو پور انٹیریر لیپ یا دورسل لیپ سے بن رہی ہے تو یہ اس کے چار فیچر یہ ہوگئے اور اس میں جو انکلوڈیڈ گروپ ہیں وہ ہیں انیلیڈا ملسکا اور آرثرو پورٹا تو یہ سپلٹنگ مارجن آف دی بلاسٹو پور دورسل لیپ انٹیریر تین نام جیسے آپ کے بہلے بتائیں انٹیریر لیپ دورسل لیپ مارجن تو تین گروپ اس میں شامل ہیں انیلیڈا آرثرو پورڈا اور ملسکا تو پانچ ٹوٹل یہ فیچرز بنتے ہیں جو کہ ہم نے پروٹیرو سٹومیا سیریز کے دیکھنے کلیوچ جو سپائرل اور ڈیٹرمنٹ ہے ماؤت ان کا بلاسٹو پور بنائے گا ان میں جو سیلوم ہے وہ سپلیٹنگ آف میزو درم سے بنے گی شیزو سلس اور میزو درم انٹیریر لیپ دورسل لیپ مارجن آف بلاسٹو پور سے بنے گی اور پانچ ماں فیچر ان کے یہ تین گروپ ہیں انیلیڈا آرثرو پور اور ملسکا اس کے اندر یہ تین فائلہ انکلوٹ ہوتے ہیں نیکسٹ موف کرتے ہیں ڈیٹیرو سٹومیا اور ڈیٹیرو سٹومز سیریز کی طرف ان کے بھی اسی طرح پانچ فیچر ہوں گے کلیوچ بلاسٹو پور سیلوم میزو درم اور ان کے گروپ تو ان کی آوٹ پوکٹ آرکنٹیرون تو کلیوچ اس میں دیکھیں جی ریڈیال اور انڈیٹرمنیٹ پہلے پڑ چکے ہیں اور ماؤت اس میں ایڈ سم ڈسٹنس تو بلاسٹو پور بنے گا یعنی بلاسٹو پور ماؤت نہیں بنائے گا تو بلاسٹو پور پھر انس بنائے گا آرکنٹیرون جو کے یلو سیلز ہیں لائننگ آف گاٹ سے میزو ڈرم بنی یا آوٹ پاؤچنگ آف آرکنٹیرون سے ان کی سیلوم بنی ہے اور لائننگ آف آرکنٹیرون سے ہی میزو ڈرم بنے گی آوٹ پاؤچنگ آف آرکنٹیرون سیلوم انٹیرو سیلس اور اس میں تین گروپ انکلوڈڈ ہیں اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایکٹرڈرم واضح ہے اور ایکٹرڈرم نیلی بلو والی لائر یلو والی لائر انڈو درم ہے اور ریڈ والی لائر جو میزو درم تو کلیویج انکی ریڈیل اور انڈی درمی بلاسٹو پور اینس آوٹ پاؤچنگ آف آرکنٹیرون سیلوم اور فیشز ایمفیبین ریپٹائل ایویز محمل یہ سارے جیٹیرو سٹرم ہیں اب اس کے حوالے سے جو تین مین ڈیفرنس ہم نے پڑے ہیں کہ پروٹیرو سٹرم کی جو کلیویج ہے سب سے پہلے گا اور باقی اس میں سیلوم ہے اور آوٹ پاؤچنگ سے اور سیلوم ہے سپلیٹنگ آف میزو ڈرم سے اور میزو ڈرم بنتی ہے مارجنز آف دی بلاسٹو پور سے میزو ڈرم بنتی ہے تو اسی طرح اینی لیڈا ایکزامپل ہے پروٹیرو سٹرم کی اور فیشز ایمفیبین ہم لوگ یہ ایکزامپل ہے جیٹیرو سٹرم کی تو ابھی تک جتنا کچھ پڑے اپس سے کچھ پریکٹس کیوں کرتے سیلوم اور باڈی کی فارم دیو سپلیٹنگ آف میزو ڈرم اس کال شیز سلس دو طریقے ہوتے ہیں سیلوم کے بلنے آؤٹ پاوچنگ آف آرک انٹی رون تو انٹی سلس اور سپلیٹنگ آف میزو ڈرم تو شیز سلس تو یہاں پر آنسر ہوگا تو رائٹ آپشن اس کا ہے ا تو اگر اگر اوے ماؤت بنات بلاسٹوپور کیا بنایے گا بلاسٹوپور اینس بنایے گا اور یہ فیچر کن کا ہے اوپیسلی یہ ڈیٹی رو سٹرم کا فیچر ہے تو اے آپشن اس کی انس نروی سسٹم ہیڈ لیپس میں سے انس ہیس آنسر ہوگا اس آنسر کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو رائٹ آپشن ہوگا ایلفہ اے تو آج کے لیکچر کو ہم ادھر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں تھنکس فور ووچنگ